پریز دلورڈ دوستو آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں چنتہ کے وسائے میں دوستو ہم بہت سی باتوں کے بارے میں ہم چنتہ کرتے ہیں کبھی ہم اپنے پریوار کے لئے چنتہ کرتے ہیں کبھی ہم اپنے جیون ساتھی کے لئے چنتہ کرتے ہیں کبھی ہم اپنی جوب کے لئے چنتہ کرتے ہیں کبھی ہم اپنے بھوشے کے لئے چنتہ کرتے ہیں ایسی بہت سی باتوں کے لئے ہم اپنے جیون میں چنتہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے آج آپ ان باتوں کے لیے چندت ہوں یا پھر اور کسی بات کے لیے آپ چندت ہوں آپ پریشان ہوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا پرمیشو کے وچن سے پہلا پترس پانچ ساتھ میں اس پرکار سے لکھا ہے کہ اپنی ساری چندتاؤں کو پربو پر ڈال دیں کیونکہ اس سے تمہارا دھیان ہے برمی میں لکھا ہے اس لیے تم چندتا کر کے یہاں نہ کہنا کہ کیا کھاؤگے کیا پہنوگے کیونکہ تمہارا سورگی پتا جانتا ہے کہ تمہیں ان وستوں کی جرورت ہے ان وستوں کی عوشت ہے دوستو یدی آپ یشو مسی کو اپنا پتا مانتے ہیں تو یشو مسی آپ کی جرورتوں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں کہ آپ کو کب کس چیز کی جرورت ہے دوستو جس بات کے لیے آپ چندہ کر رہے ہیں اس بات کے لیے آپ پریشان نہ ہوئیں بلکہ اس بات کے لیے آپ پربو سے پراتھ نہ کریں کیونکہ فلپیو چار چھے میں لکھا ہے کہ کسی بھی بات کی چندہ مت کرو ہر بات کے لیے پربو یشو سے پراتھ نہ کرو اور اس کا دھنیواد دو کیونکہ اس نے وہ آپ کے لیے پورا کر دیا ہے اور یہ کہ آپ پرمیشور سے پریم رکھتے ہیں تو بائل میں لکھا ہے کہ جو اس سے پریم رکھتے ہیں ان کے لیے ہر بات میں بھلائی اتپن ہوتی ہے اور یرمیہ انتیس گیارہ میں اس پرکار سے لکھا ہے کہ جو کلپ نائے پرمیشور نے ہمارے بشے میں تمہارے بشے میں کی ہیں انہیں وہ جانتا ہے وہ ہانی کی نہیں ہیں پرانتو وہ لاب کی ہیں اور انت میں تمہاری آسا پوری ہوگی میرے دوستوں آپ کے جیون میں جو کچھ بھی چل رہا ہے اسے پرمیشور بھلی بھانتی جانتے ہیں اور اس کے دوارہ پرمیشور آپ کے لیے آپ کے جیون میں بھلائی اتپن کریں گے دوستوں ہنہ کی بھی سے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں فرس ایمیل میں فرس چپٹر میں کہ وہ بہت پریشان تھی کیونکہ اس کا کوئی بچہ نہیں تھا لیکن اس نے اپنی پریشانی کو جب پربو کے سامنے رکھا تو باہر میں لکھا ہے کہ اس کے بعد اس نے کھانا کھایا اور اس کا موہ پھر کبھی اداس نہ ہوا اس نے اپنی پریشانی کو پربو پر چھوڑ دیا پربو کے سامنے رکھ دیا پربو پر ڈال دیا اور پربو نے اس کی سدھی لی اور پربو نے اس کی پراتنا کو سنا اور صحیح سمیہ پر اس کو ایک بیٹا دیا دوستوں اسی پرکار پرمیشور آپ کے جیون میں بھی کریں گے اسی پرکار پربو یشو مسیح آپ کے لیے بھی کریں گے یشایہ اکتالیس دس میں لکھا ہے دوستوں مت ڈر کیونکہ میں تیرے سنگ ہوں ادھر ادھر مت ڈاک کیونکہ میں تیرا پرمیشور ہوں میں تجھے درد کروں گا میں تیری ساہتہ کروں گا میں اپنے دھرم میں دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالے رہوں گا پربو یشو کے نام میں آمین